طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ابھی تک دنیا ایک پیج پر ہے کسی بھی ملک نے افغانستان میں طالبان کی حکمرانی کو اب تک قبول نہیں کیا ماہرین سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں طالبان کے عادت کے اندر اختلافات سنگین ہو سکتے ہیں اس حوالے سے وائش آف امریکہ کی افغان سروس نے چند ماہرین سے بات کی کوئی بھی حکومت اپنے آپ کو غیر مہینہ مدد تک برقرار نہیں رکھ سکے گی ان کی پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہی لوگوں کو دور کر رہی ہیں اپنے ہی لوگوں سے دشمنی کر کے اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور وہ افغانستان کے پڑوسیوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں وہ اپنے لوگوں کو خوراک فرہم کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ حفاظت کی زمانت نہیں دے سکے وہ غیر ملکی سفارت خانوں کی حفاظت اور سیکیورٹی کی زمانت دینے کے قابل نہیں ہیں اور اسی لیے مجھ لگتا ہے کہ آپ سفارت خانے بند دیکھ رہے ہیں کیونکہ طالبان اس طرح حکمرانی کرنے سے کاظر ہیں جس سے افغانستان کے لوگوں کی مدد ہو یا جو کسی بھی سطح کی غیر ملکی شمولیت کی حوصلہ افضائی کرے کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے انہوں نے طالبان حکومت میں بات کی ہے جو ان میں سے کچھ معاملات پر کچھ زیادہ لچک دکھاتے نظر آتے ہیں مثال کے طور پر سکول میں خواتین اور لڑکیوں کے حوالے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں لیکن ان پر ان کا کنٹرول نہیں ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے رویے کے بارے میں امریکی حکومت میں کافی مایوسی پائی جاتی ہے اور یہاں یہ تاثر ہے کہ طالبان تعمیری انداز میں شمولیت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اگر انہیں اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی کرنی پڑی مجھے لگتا ہے کہ یہ درست ہے کہ کچھ ایسے طالبان ہیں جو بین الاقوامی برادری کے ساتھ رابطے کی اہمیت اور دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنے اور گہرے تعلقات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں جس سے طالبان کی اقتصادی ترقی میں معاونت ہو سکے مجموعی طور پر امریکہ کو طالبان کے ساتھ نبٹنے میں انتہائی احتیاط برتنی پڑی ہے کیونکہ بازابطہ طور پر یہ ابھی دہشتگردی کی ریاستی سرپرستی کرتے ہیں جو امریکی قانون کے مطابق ناقابل قبول ہے اس وجہ سے کسی بھی قسم کے مذاکرات میں بہت زیادہ رکابطے پیدا ہوتی ہیں اب بلواسطہ باتچیت کے بلواسطہ رابطے کرنے کے طریقے ہیں جیسے کچھ طرح کی انداد کی ترسیل کے لیے انسانی بنیادوں پر استثناء حاصل کرنا وغیرہ لیکن مجموعی تعلقات اب بھی منجمد ہیں